اسلام علیکم تو جی آج ہے نیکس دے یعنی کہ آج کا ہے دوسرا روزہ تو بس دیکھیں آج سیری کے لیے نا ہم اٹھے تھے چار بجے بج رہے ہیں یہاں پر سوہ چار اور آج ہمیں روٹی وغیرہ نہیں بنانی تھی جیسا میں نے کلی بولا تھا نا کہ ہزبین جی جو ہے روٹ لے کے آئی ہے تو ایک میرے شسٹر نے پوچھا تھا مجھ سے کہ یہ روٹ کیا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کو ہم روٹ بولتے ہیں بہت سے لوگ تیکیا یا پتہ نہیں اور کیا بولتے ہوں گے لیکن بس یہ ہے روٹ ج جو میں نے بولا تھا کل تو ابھی بس ہم وہی ایک روٹ جو ہے دودھ سے کھا لے گئے اور اس کے بعد اور تیخے میں یہ دیکھیں یہ ہے انڈا پلاؤ جو کل ہزبین جی رات میں لائے تھے تو بس تیخے میں یہ کھائیے ہم تو آج کی تھی ہماری یہی سیری خیر اللہ کا شکرت ہے آج تو تھوڑا بہت کھایا گیا ہم سے ورنہ کل بلکل بھی جو ہے نہیں کھایا جا رہا تھا تو یہاں پر ہم نے اس کو گرم کر کے اور لے کے آگئے ہیں چلی آجائیے آپ بھی ہمارے ساتھ سیری کر لیج یہ تو جی ہم نے چائے بھی چڑھا دیتی گیس پہ تاکہ ہم جب تک تیکہ کھائے گے تو ہماری چائے بھی بن کے تیار ہو جائے گی تو یہاں پر ہمارا تیکہ ہو گیا تھا ہم بس پانی وانی پی لیں گے اور اس کے بعد پییں گے چائے چائے ہے ریڈی تو دیکھیں مزیدار سی چائے پی لیں گے ملائی ڈال کے بھی نہ ملائی کے تو نہیں پی جاتی اور جب میں سوچتی ہونا کہ میں اکیلی سیری کر رہی ہوں لیکن جب بعد میں سوچتی ہونا کہ نہیں آپ سب کے ساتھ شیئر کر ہوئی تو اچھا لگتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ میری بہت سی ششتر ہے جو ویڈیو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ساتھ میں ہیں تو جب تک اعلان نہیں ہوتا ہے تب تک تھوڑا تھوڑا کرنے پانی پیتے ہیں اور کیا تو یہاں پر مشن رہا ہے ہم نے شوکس کے پاس رہے دیکھیں اور یہ بس بچوں کا مشن پہ باب پہ رکھا ہوا تھا باسکت تو یہاں پہ رکھا ہے اس کو نماز اگرہ پڑھ رہے نا بتا باز رکھنے سے تو دیکھیں میں ٹیم بتاتی ہوں اور یہاں دیکھیں زوم کر کے بتا رہی ہوں ہونے پانچ بج رہے رائٹ ابھی نو مینٹ ہے کیونکہ پانچ کو ایک مینٹ کم رہے گا تب ٹائم جو ہے ختم ہو جائے گا تو جی دیکھیں ابھی میں نے نماز میری ہو گئی ہے زہر کی ٹائم ہو رہا ہے ابھی یہ دیکھیں تو ہوا دو بج رہے ہیں کائنالی گھڑی جہاں چال ہو گئی ہے تو بس جا نماز ہوتا نہیں باقی ہے میں نے صبح آپ سے بات نہیں کی تھی سوچا چلہ ابھی کر لیتی ہوں تو جی ابھی میں نے بس نماز مگرہ پڑھی ہاں باب ناظرہ ہے باب ناظرہ ہے کیا ہوا چھوڑی 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 ہاں چھوڑی لے تو چھوڑا ہوا کیوں وہ مامبہ جن کی سائکر ٹوڑ گئی ہے آرے ٹوڑ گئی جا لے گئی ہاں جا لے ہاں وہ ہی لے گئی گھڑ گئی تھی نا وہ پرس ہے اس کے لیے تو میں پہلا پنکھا بند کر دیتی ہوں پھر بات کرتی آپ سے تو یہاں پر دیکھیں بچھے نا یہاں پر کھیل رہتے ہیں تو یہ بس کیلونے ہو گئے ان کی ہاں پر دکھے ہوئے ہیں بابو نا موبائل مانگ رہے تھے اور ان کی موبائل کے عدد چھوڑانی تھی تو میں نے بولا زبین جی کو کہ آپ نے ایک کام کریں سائکر لے کے نیچے جائے نیچے سائکر چلانے میں لگ جائے نا بابو تو مطلب پھر بھول جائے موبائل کا تو بس جی لے کے گئے سائکر نہ اوپر کپاٹ پر رکھی بھی تھی وہاں سے گیر گیر کے نا شاید اس کا وہ مطلب وہ کیا بلتا اس کو ٹائر پاس سے وہ ٹوٹ گئی تو ایسا اور ابھی ہم نے رکھا ہے ہم مٹھر چڑھایا ہے ہم نے مٹھر رگڑے کے لیے جو کل ہم نے چڑھایا تھا اور گیس ختم ہو گیا تھا ہمارا آپ سوچ رہے ہوگی آج اتنا جلدی تو نہیں جی اتنا جلدی تیاری نہیں کرتی ہوں افتاری کی مطلب افتار وغیرہ بنانے کی وہ جو کل کا تھا تو اس لئے جلدی چڑھا دیا کہ کئی خراب نہ ہو جائے پانی میں ڈال کے رکھا ہوا تھا تو بس گیس ہم نے بند کر دوں کیونکہ اب میں تھوڑا سا لیٹ ہوں گی تو بس جی گیس ہم نے کر دیا ہے بند ابھی میں تھوڑا سا لیٹ ہوں گی بابا پھر اس کے بعد جب اٹھوں گی چار بجے تو تب کرو یہ تیاری مطلب لیٹ ہوں بردے سا آخ نہیں لگ جائے گی سونے جائیں گے لیکن ہوتا ہے نا زہر کے بعد ہم قرآن شریف کی دلاغت کرنے کے بعد نا تھوڑا سا لیٹ تے ہیں آخ لگی تو ٹھیک ہے نہیں لگی تو پھر اٹھی جاتے ہیں ساڑھے تین چار بجے کے ٹائم میں لیکن کم سے کم ایک گھنٹہ تھوڑا سا ریلیکس مل جاتا ہے تو ایسا تو جی میں نے دیکھے گرم پانی نا اڑ گیا تھا بھی چلا کے دیکھ رہی تھی نا تو اس کا تو بس جو بھی تھوڑا بہت مطلب گلے ہوں گے پھر جب اٹھوں گی جب چیک کر دوں گی ایک بار نہیں ہوں گے تو ایک بار اور رکھ دوں گی مطر نا تھوڑا سا گلے میں ٹائم لیتے ہیں ان کو نا مطلب زیادہ بھیگانا پڑ رہے ہیں جیسے کہ ہم لوگ سائدی کا ٹائم بھیگاتے ہیں اور رات میں بناتے ہیں مطلب شام میں نا تو پہلا ہو جاتے تھے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا بھی نا ان کو دو مطلب رات سے بھیگانا پڑے گا تک دوسرے دن ہوں گے یہ تو ایسا اور ممی کے در نا پیلے والے مطر کا ہم لوگ جو رگڑا بناتے ہیں لیکن یہاں پر نا ہرے مطر ملے تو بس دیکھتے ہیں اس کا کیسا بنتا ہے تو آج کا دوسرا روزہ ہے ماشاء اللہ سے مطلب کہاں تو ہم سوچ رہے تھے رمضان آنے والے ہیں رمضان آنے والے ہیں تیاری کرنی ہے اور دیکھیں دوسرا روزہ آگئی اللہ تعالیٰ نہ بس ہم سب کے روزے نماز دعا کو قبول کرے اور اگر ہم سے کچھ بھی غلطیا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے آمین سمع آمین اور ہر ایک کی پریشانی دور کرے میں تو روز آپ کو آپ سب کو اپنی نمازوں میں دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ بھی یاد رکھتی گا تو چلیے جی میں یہ ابھی سامن وامن یہاں کنن نہیں اس میں ڈالوں گی کیونکہ ناظرہ نے بولا ہے کہ ماما میں ڈال دوں گیا ہوں گی جب تو میں بس ابھی تھوڑا سا لیٹنے جا رہی ہوں چادر ہم نے باہر دو کے ڈالی ہے یہاں کی تو کھولا چاہلو ہے پانکہ تھا بان پانکہ کر لے چاہلو چلیے پھر میں ملتی ہوں آپ سے دیکھوں گی ابھی جب اٹھوں گی تو تب اگر بات کرنے کا ٹائم رہے گا تو بات کرلوں گی مجھے لگا کہ یہاں پر گھیلہ نہ ہو مطلب بابو چھوڑے اس وقت سے ڈٹھکتا ہے کہ یہ سوسو تو نہیں کر دیا ہے خیر کیا نہیں ہے انہوں نے تو میں یہ بھو رہی تھی کہ چلے پھر میں ملوں گی آپ سے ٹائم رہے گا تو شام میں ملوں گی یا تو پھر ملوں گی ایک بار تو جیسا بھی رہے گا چلے پھر آپ بھی تھوڑا سا آرام کریں میں بھی تھوڑا آرام کرتی ہوں ٹھیک ہے سلام علیکم تو چکی کی آواز آ رہی ہے چکی لگی ہوئی ہے دیکھیں آٹا ہو گیا تھا ختم تو بس چکی لگا رہی ہے اس کی آواز آ رہی ہے چکی نا تو تھوڑا سا اگنال کیجئے گا ابھی بج رہے شام کے چھے اور یہاں دیکھیں ہم نے نماز پڑھا تھا نا تو یہ آگے بچے ادھر تھے نا اس لئے یہ ادھر رکھا تھا تاکہ نماز کے آگے نہ آئے چلے اس کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں یہاں پر اور پہلا میں کر لیتی ہوں اپ سے بات تو یہ دیکھیں ٹائم ہو رہے بج رہے ہیں چھے دیکھ رہے ہیں کیا آپ سے ہاں رکھا ایک منٹ آئی گوڑ دیکھیں دیکھیں لائے کیا گوشت لے لو لاؤ گوشت گوشت تو یہ ہے چھکن ابھی یہ بنانا ہے پہلا میں آپ سے بات کرتے پھر بناوں گی ابھی بج رہے ہیں چھے اور ہمارا کیا کیا تیار ہوا ہے دیکھیں پاپڑ فرائی ہو گئے ہیں پکڑے فرائی کر لیے جو بیٹر کل گھرا کا ہوا تھا نا تو بس وہ ہی فرائی کیا ہے ہم نے پکڑے جو کلا دھورے میں چھوڑے تھے اور کیا بنایا ہم نے ہاں روٹی بھی ہماری بن گئی ہے اور رگڑا بھی ہمارا جو ہے تیار ہو رہے ہیں ابھی گیس پر یہ چھولے پر ہی ابھی ہمارا پتیلا رگڑے کا اور بس ہمیں بنانا ہے ابھی چھکن تو اولموس مطلب سبکشٹو ہو گیا ہے بس چھکن بنانا ہے میں دیکھیں میں بتاتی ہوں ابھی آپ کو تو یہاں بندہ ہی لگ رہا اس کو چھوڑا لگ رہا ہے اس کو چھوڑا لگ رہا ہے اور یہ ہے پاپا یہ ہے پکڑا اور یہ ہم نے پیاز ہری نیچ کا مسائلہ کٹ کر کے رکھ ہوا ہے تو جی بال تو دیکھیں میں جب دب دوپٹہ آگے لگ رہا ہوں تو ساتھ ساتھ بال بھی جو آگیا رہے تو رگڑا ہم نے بنا لیا ہے اور کل والے ہی مطر تھے کل مطر جو کل سے یہ نا بس گلب رہے اور بھیگ رہے یہی دو کام چل رہا تھا مطر کا مطر بھی اس نے زیادہ کڑکتے تو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے کب سے مطلب ان کو میں گلا رہی تھی تو اب جا کے ہوئے ابھی بھی تھوڑا سا مطلب کڑا کی تھے اور ٹکڑے کے لیے نا نرم مٹر اچھے لگتے مطلب اچھے گلے ہوئے اچھے لگتے تو ایسا تو جی روٹی بھی ہماری ہو گئی تیار بس ہمیں بنانا ہے چکن کا سالن تو بھائی سوچ رہے ہوں کی کون سا بنا ہوں تو بھائی تیار کروں گی پنکہ چالوں کر لیتی ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ دروازے دونوں ہمارے بند ہیں دیکھئے ادھر کا بھی بند ہے اور ادھر کا بھی بند ہے تو ادھر کا تو چکی کے وجہ سے بن ہے کہ چکی کی آواز آئے گی بہت زیادہ اس وجہ سے اور کلنا ماشاء اللہ سے ہم نے اثر کے ٹیم ٹی بھی جو ہے تھوڑا سا قرآن شریف کی تلاوت کر لی تھی آج نہیں کر پائے ہم کیونکہ آج کھانا ہمارا بنانے کے لیے جلدی سے مطلب سب کچھ تیار ہو جاتا ہے تو اچھا ہوتا ہے ورنہ پھر آئین تے پہ زیادہ جلدی جلدی ہو جاتی ہے تو باز جی چلے چلتے ہیں کچھن میں اور رگڑے کی ریسے پہ نہیں شیر کی ہے میں نے کیونکہ سب کو آتا ہی ہے رگڑا جو ہے بنانا اور ہمارے گھروں میں تو یہ ہی بنتا ہے مطلب ممی کے یہاں بھی اور میں بھی بناتی ہوں مطلب ایسا نہیں ہے کہ رگڑا ہی بنتا ہے اور بھی چیزیں بنتی ہیں رگڑا یا پھر مٹ وہ جو مونگ ہوتے ہیں وہ چلے مطلب ہماری راتوں مٹ مٹ بولتے ہیں مٹ تو ایسا یہ سب چیزیں بنتی رہتی ہیں تو اگر آپ چاہے تو میں کسی دن شیئر کروں گا اس کی ریسے پہ اگر آپ بولیں گے تو ورنہ تو پھر سب کو آتا ہی ہے اس وقت سے میں نے کچھ شیئر نہیں کیا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں کچن میں اور یہ دیکھیں روٹی تو میں آپ کو بتائیں روٹی بھی ہماری تیاری روزوں میں ہمارا کام ہو گیا دیکھیں ایک روٹی ہم نے بھی فرائی کر لی تھی سوچا ہم نے کہ سہری کٹائے مگر دل ہوا تو کھا لیں گے اور نہیں دل ہوا تو نہیں کھا لیں گے سہری کچھ تو جی فائنالی ہم نے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ ہمیں بنانا ہے ہرا چکن تو اس کے لیے نا ہمیں چاہیے تھی کوتھ میں اور پودینہ جو کہ نہیں تھا تو بس وہ لانے کے چکر میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا اس لیے ریسیپی نہیں شیئر کی ہے بس فٹا فٹ سے چھوٹی سی کلیپ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو سب چیزیں ہم نے جو ہے پیس لیٹی مکسر جار میں پودینہ کوتھ میر ہری میچ اور زیرہ وغیرہ اور بس پھر پیاس فرائی کیا اس میں چکن فرائی کیا اس کے بعد ہلڈی ڈالا یہ مسائلہ ڈال دی ہو گیا تیار تو شورٹ کٹ میں بس ایسی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو زیادہ دیکھ رہا ہوں گا آپ کو لیکن پکنے کے بعد ہو جائے گا بہت زیادہ سوکھا بھی نہیں بنانا تھا ہمیں خیر سے یہاں پر دیکھیں افطاری کا ٹائم بھی ہو گیا تھا اور یہ ہے آج کی ہماری افطاری تو بابوں نے بہت زیادہ ادھر ایک ایک چیز اٹھا کے ادھر 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 رکھ رہے تھے تو بس جلدی جلدی میں میں نے تھوڑا ساپ کے لیے شوٹ کر دیا تھا چلیے افطاری کر لیے پھر ملتی ہوں نماز پڑھ کے آپ سے سلام علیکم تو جی ابھی نماز ہماری ہو گئی ہے مغرب کی اور ماشاءاللہ سے روزہ وغیرہ بھی ہم نے کھول لیا ہے یہاں پہ دیکھیں ناظرہ میڈم کا بھی روز افطار جو شروع ہے تو یہ ہے ان کا پیالا جس میں ابھی انہوں نے کھایا تھا رگڑا میں پہلے پنکھا بن کر دیتی ہوں اور نہ سامان کب سے مطلب رکھ رہے تھے تھوڑا گھل سے ہی تاکہ یہاں پر رکھ دے اور تھوڑا سا دعا وغیرہ بھی کر لیے لیکن بابو اس قدر پریشان کر رہے تھے سامان ادھر رکھ رہے تھے بابو جو ہے ایک نئے چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر فیک رہے تھے اس چکل میں اتنا زیادہ جلدی جلدی ہو گیا پھر دھم رائٹ ٹائم پر دعا بس اعلان ہوا اور فٹا فٹا سے آئے ویسی بیٹے تو چھلیے جی میں تو جو ہے ابھی میں رکڑا وغیرہ نہیں کھایا ہے پہلا میں سر کی دوائی لیتی ہوں سر میرا دکھ رہے بہت زیادہ سائری کا ٹائم بھی دکھ رہا تھا لیکن اس ٹائم میں نے نہیں لیا کہ کوئی نہیں ہو جائے گا شاید نین کے وجہ سے دکھ رہا ہوا تو ناظرہ بابو رو رہا ہے شربت شربت لاتی میں تو نیمبو شربت ہے جو ہم نے کل بنایا تھا تو بس وہی بچھا ہوا ہے تو وہی نکال لوں گے ابھی میں ایسے میں نے ازبین کو بولا تھا کہ آپ پی لیجئے گا لیکن انہوں نے نہیں پیا تو ابھی ہمارے کام آ جائے گا یہ ہے دیکھیں ہمارا نیمبو شربت کل کا تو نیمبو ہمارے ادھر بہت زیادہ مہنگے ہے آپ کے ادھر کیسے بتائیے گا ابھی نا ہم نے چکل میں جو ہرہ مسالہ بناتے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے نیمبو مانگایا تھا تو دس روپے کے دو ہی نیمبو آئے ہیں تو آدھا کٹ کر کے ہرے مسالے میں ڈالا اور آدھا پر لائے تھے لگڑے میں ڈال کے کھانے کے لیے آپ کی ادھر کیسا ہے بتائیے گا تو چلی میں دوائی لے لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا لگڑا پپڑ کھا لوں گی اور تھوڑا سا آرام کروں گی کانا مغیرہ تو ہمارا بن گیا ہے مطلب چکن ہمارا بھی بن رہے بنا نئی ہے اور کھانا تو ہمیشہ کے بعد ہی کھائے گے نماز بعد تو بس جی روز افتار کھوڑا تھوڑا سا پانی لوگڑا لیں تو اس کے بعد بلکل بھی کسی بھی چیز کا مطلب کرنے کا دلی نہیں ہوتا بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پیٹ میں گھائے نہ تو تھوڑا آرام کر لو تو بس جی میں بھی تھوڑا یہ مطلب گولی لیتی ہوں اور تھوڑا سا لگڑا پپڑ کھاؤ گی اس کے بعد جاؤ گی سیدھا بیٹ پہ 10-15 منٹ تو کم سے کم آرام سے رہوں گی اس کے بعد پھر جو بھی ہے ہمارا کروں گی کیونکہ آزان ہو جائے گی اس کے بعد پھر نماز وغیرہ یہ وہ اور اس کا پہلا برطن دھولوں گے سب کچھ کروں گے دیکھتے ہیں ابھی ابھی فیلال تو سر بہت زیادہ دوکھ رہا ہے اللہ ایک منٹ سر بہت زیادہ سلام کر دو نا موہ میں تربو جی رکھا ہوا ہے نا ناظرہ کو بھی نا ہم مطلب روزہ رکھانے کا سوچ رہے تھے کہ ناظرہ کو بھی روزہ رکھاتے ہیں ہم لیکن ابھی نا ان کو اسکول ہے تو اسکول ہو جائے گی یہ مطلب دو چھار آٹھ دن اس کے بعد ممی کے گھر جائے گے نا تو ہاں پر ان سے بھی روزہ رکھائے گے اور مطلب ان کی ابھی اتنی مرض ہو گئی ہے کہ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے سوچا کہ اکیلے رہے گے اور ممی کے ہاں پر نا کیسے مطلب بچے وغیرہ ہیں ان کے ساتھ نے برابری کے نا تو وہاں پر آرام سے یہ رکھ لے گے تو بس جی چلے میں نا تھوڑا سا ابھی تو دل ہو رہے کی مطلب کچھ بھی نہ کھاؤ نہ پیو بس تھوڑا سا چلا جاؤ در لیٹنے کے لیے دیکھتی ہوں کیا کرتی ہوں یہ لو یہ دوا رکھو پنکہ چال کرو بہت گرمی ہوئی تھوڑا سا سربت تو پی جاتی ہوں ٹھنڈا سربت ناظرہ سربت پی رہے تو ہاں پپپا آئے پپپا موسیقی موسیقی آیا دروازہ لگا کے آئے لئے مجھے اور دروازہ لگا کے آئے لیکن ہماری دروازہ ملکہ دروازہ ملکہ 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 ناظرہ شربت پینے کے بعد یہ گلاس بوری میں یہ لوٹا اور یہ کیچن میں لگ دیں اور یہ اٹھا لیں گے ون میں تھوڑا سا لیٹ نائی کے موکی میں تھوڑا لیٹ یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا رگڑا تو ہاں بولو ہاں اس کا پین کے جاؤ تو اس میں نام آلو اور مٹر ہے تو بس تھوڑا سا یہ کھا لیں گے اور یہ ہے پاپڑ پاپڑ ہم نے اس میں توڑ کے ڈال لیا ہے اور یہ اسی طرح مطلب کھانے میں ہچے لگتا ہے ایسے ہی اس کا مزہ آتا ہے تو بس ایسے ہی کھائیں گے ہم اسکولوں میں بہت زیادہ کھایا جاتا تھا یہ اسکول کے ٹائم میں بہت زیادہ کھائیں گے اور اسکولوں میں بہت زیادہ بھی آتا تھا یہ لوڑا پاپڑ کھانے کا کفزے میں بول رہے ہیں سونا سونا تو مطلب وہ وعلا سونا نہیں جو ہم سو جاتے ہیں پہلا پانی کے چھوٹا تھے تو وہ حالا سونا نہیں جو ہم سوتے ہیں مطلب یہ بس ایسے ہی لیٹھتے ہیں نا تھوڑا سا تو وہ بور رہی تھی میں لیکن ابھی مجھے یاد آئے کی نہیں مطلب مجھے نایا ویڈیو پہ کام بھی کرنا ہے ویڈیو کا تھوڑا ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہے تو بس وہی کر لوں گی چھلے ویسے بھی ویسے ہم نماز پڑھ کے اٹھونا تو تبدل ہوتا ہے کہ ڈائریکلی جو ہے لیٹ جاؤ ابھی فیلال تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے تو چھتے میں پانی پیت ہوں اور اس کے بعد جو ہے ویڈیو پہ کام کروں گی اپنا کی کے نماز روزہ اور گھر بچے پریوار گھر کے کام سب کچھ کرنے کے بعد ویڈیو اب تک پہنچانا بھی میری زمداری ہے تو بس وہی کروں گی ابھی تو یہاں ہمارا ہرم مسالہ چکن بہت زیادہ سوکھی نہیں بنائی تھی میں نے یہ دیکھیں ایسے ہوں پر آگئی ہوں آتے سے پھولار پنکہ چالوں کیا پہنے بان کرتی ہوں بات کرتی آپ سے چالوں کروں گے تو ابھی میں یہاں پر جو احرام سے بیٹھ جاؤ گی اور آرام سے پھولار میں تھنڈی ہوا میں آو ویڈیو پہ جو ہے کام کرو گی تو بس پیر ویلوگ بھی کر دے گئے ہم یہی پر این دیکھی آس کا دوسرا روزہ بھی جو ہے ماشاء اللہ سے ہمارا ہو گیا بہت اچھے سے گیا بلکل نہیں مانک پڑا ہاں جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ بہت زیادہ گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے بہت روزہ لگیں گا لیکن ماشاء اللہ سے اللہ کا شکر ہے کل کا بھی نہیں پتہ لگتا آج کا بھی نہیں پتہ چلا بہت اچھے سے جو ہے ہمارے روزے نماز تلاوت قرآن ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ پورے مہینے ہمیں بس ایسے ہی نیک کام روزے نماز وغیرہ جو ہے خوشو اور خضو سے کرنے والا بنائے آمن سو مامین اور ہماری عبادتوں کو گوبل کریں تو چلے پھر ویلوگ بھی کرتے گے ہمیں یہی پر این پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا میں ملوں گے آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کہ اپنا خیار رکھیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں میں بھی روز آپ کے لئے دعا کر رہی ہوں آپ بھی مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گا اللہ حافظ اور میں بن کر دے چالو کر دیتی ہوں سوری کلر اور پنکھا میں کر دیا ہے چالو بہت زیادہ ہو رہی ہے گرمی تو اللہ حافظ